سلام علیکم میں ہوں خان آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹی بی آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے پریکویسٹ کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو چلیے لیٹس گو آٹھ مائی دوزارتائی سعودی عرب مملکت کے چھے ہوائی اڈو پر غیر ملکی آزمین ہج کا استقبال کرے گا گلف نیوز کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے مملکت کے چھے ہوائی اڈو جدہ ریاض دمام طائف اور غیر ملکی آزمین ہج کے استقبال کی تیاریہ کر رہی ہے مملکت کی قومی ائرلائن عالمی سطح پر ایک سو سے زائد تشدہ اور چودہ موسمی مقامات سے آزمین کو لے سعودی عرب لے کر آئے گی جس کے لیے ایک سو چیتر ہوائی جاز استعمال کرنے اور 1.2 ملین نششت محسوس کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے تاکہ آزمین ہج کو بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کا تجربہ پرام کیا جا سکے بتایا گیا ہے کہ مدینہ کے شہزادہ محمد بن سلمان بن القوامی ہوای اڈے پر 21 مائی کو پہلی پرواز اترے گی سعودی ائرلائن نے آٹھ ہزار کھبین کریوں کے آرکان کو ملازمت دی گئے جنہیں بیالی زبانیں روانی سے آتی ہے دوران پرواز 14 زبانوں میں حج اور عمرہ کے لیے تعلیمی کتابیں پیش کی جائے گی پرواز میں اسلامی مواد کو اپ ڈیٹ کیا ہے تاکہ قرآن پاک کی تلاوت اساتھ ساتھ متعائد زبانوں میں دیگر اسلامی پروگرام شامل ہو معلوم ہوا ہے کہ آزمین حج میں بیداری پیدا کرنے کے لیے السعودیہ گروپ، مشینز، مکہ مکرمہ و مدینہ مناورہ میں تنظیموں اور حج اور عشقاؤں کے ذریعے ان زبانوں میں پیغامات شیئر کرے گا